نگروٹا میں مارے گئے آتنکوادیوں کے مرنے کے بعد ٹویٹ کیا پردھان منتری نریندر موڈی نے اور نیند اڑ گئی عمران خان اور باجوا کی پاکستان کو اب ایسا لگ رہا ہے کہ بھارت پاکستان پر بارود ایک بار پھر برسا سکتا ہے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ایسا ہونے والا ہے ایلو سی پر پاکستان لگا تار گولی باری کر رہا ہے بارڈر پر ڈرون اڑا رہا ہے پیوکے میں آتنکیوں کی گھٹ پیٹ کی سازش کر رہا ہے یعنی پاکستان کی جس طرح کی کرٹوتیں ہیں اس میں پاکستان پر ایک اور ایئر سٹرائک سے انکار نہیں کیا جا سکتا کم سے کم پاکستانیوں کو تو ایسا ہی لگتا ہے جہاں تک موڈی صاحب کا تعلق ہے وہ کوئی بھی فیصلہ لے سکتے ہیں اور ان کی نظر جس طرح پاکستان کے اوپر ہے اور خصوصاً ان کی جو ووٹر بینک ہے اس کو خوش کرنے کے لیے وہ کسی وقت بھی اس قسم کی کوئی حرکت کر سکتے ہیں ویسے تو پورا پاکستان ہی آتنکی ملک ہے لیکن موجودہ وقت میں پاکستان میں 28 سے زیادہ آتنکی سنگٹھن سکریے ہیں ان میں سب سے پہلا نام جیش محمد کے سرگنا مسود ازہر کا ہے پھر لشکر طیبہ کے چیف حافظ سعید اور تیسرا حضب المجاہدین کا سرگنا سید سلاودین سلاودین پیوکے کے مظفر آباد میں بل میں چھپا بیٹھا ہے تو حافظ سعید کہنے کو لاہور کی کوٹ لکپت جیل میں بند ہے لیکن مرید کے میر زہریلے حافظ کا پاپ لگاتار پروان چڑھتا رہا ہے پاکستان کے شیخ پورا میں مرید کے ہی وہ جگہ ہے جہاں سے نکلی دہشتگردوں کی فوج نے بھارت کو پچھلے دو دشک کے دوران تمام زخم دیئے ہیں حافظ سعید مرید کے میں موجود اپنے ٹھکانوں سے ہی دہشتگردوں کی نئی فصلیں تیار کرتا ہے نارو وال سے نبے اور لاہور سے قریب پچاس کلومیٹر کے فاصلے پر مرید کے شہر ہے جہاں تنگ کی سب سے بڑی جماعت تیار ہوتی رہی ہے اسی شہر سے حافظ سعید ہندوستان کے خلاف زہریلے تقریرے کرتا ہے تو یہیں پاکستان کی نئی نسلوں کے ذہن میں نفرت اور آتنگ کی تعلیم کا زہر بھرا جاتا ہے ایک ایک الفاظ کو کان لگا کر سنیے مرید کے میں حافظ کے ٹیرر سکول کی یہ وہ تصویریں ہیں جو پہلی بار دنیا کے سامنے آئی ہیں مرید کے میں حافظ کے آتنگ کی ہیڈکوارٹر میں جب کیمرہ پہنچا تو کیا دکھا مرید کے میں حافظ سعید کا یہ مرکز یعنی وہ سینٹر ہے جہاں جماعت الدعوہ اور فلاحہ انسانیت کے بینر تلے آتنگ کی ٹریننگ ہوتی ہے یوں تو حافظ اسے تعلیمی ادارے کا نام دیتا ہے لیکن تعلیم کے نام پر یہاں صرف نفرت اور دہشت گردی سکھائی جاتی ہے پاکستانی فوج کے دو سو سے زیادہ جوان یہاں جہادیوں کی حفاظت کے لیے ہر وقت تینات رہتے ہیں کئی ایکڑ میں پھیلے اس سینٹر میں آتنگ کی رہائش تعلیم کے ساتھ ہی ہر طرح کی ٹریننگ کے لیے ماحول مہیا کرایا جاتا ہے کہنے کو حافظ آتنگ کے اس سینٹر کو سکول کالج اور دواخانے کے نام دیتا رہتا ہے لیکن حقیقت میں یہ پاکستان کے پاپ کا وہ ٹھکانہ ہے جس پر بہاول پور کے ساتھ بارود برسنا ہے ورنہ مسعود اور حافظ کی نسلیں زخم دیتی رہیں گی شام چھے بجے سرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار